یہ سوال ہماری لوکل سفق کاؤنٹی کی کمیونٹی کی طرف سے آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک ریکویسٹ کی ہے وہاں لوکل مساجد اور لوکل سینٹرز اور لوکل آرگنائزیشنز وغیرہ سے کہ جو لوکل گریجویٹنگ سٹوڈنٹس ہیں وہاں کے سکولز وہاں پر پرام کے نام سے گریجویشن ہوتی ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کو اسلام اپروف نہیں کرتا پرام کے نام سے وہ ہوتی ہے لیکن اس میں نئے اچھے ڈریس پہننے کا رواج ہے تو ان کے معاشرے میں تو بلکہ چونکہ ایک وہ بلکہ صحیح بات ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے مساجد سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ڈونیشن کریں آپ کے پاس کوئی اچھے ڈریسز ہوں کوئی کپڑا کوئی پینٹ کوئی ٹائی کوئی شرٹ کوئی اچھے جوتے ہوں کوئی اچھی چیزیں ہوں جو آپ دے دیں اور وہ ہم ضرورت مند بچوں کو دے دیں تاکہ ان کے جو ڈریمز ہیں پرام کے حوالے سے وہ ٹرو ہو سکیں جبکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں خود تو وہ خرید نہیں سکتے تو اس کے بارے میں شریعت متحرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے کیا مساجد کو ان چیزوں میں ذرا پارٹسپیٹ کرنا چاہیے یا اس کو اللہ کی نافرما نہیں سمجھ کے ہم اپنے اس پر بلکل اس کو بائیک آٹ کریں اچھا آپ نے سینسی سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ حضرت عقیم العمت تھانوی رحم اللہ تعالی سے جب کسی نے پوچھا کہ ہم اپنا مکان کسی بینک والے کو قرائے پر دے سکتے ہیں بہت بینک کے لئے قرائے پر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے امام اعظم ابو عنیفر احمد اللہ کا اصول ہے تو حضرت عقیم العمت تھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ذرف کے ذمہ دار ہیں معافی ذرف کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم مکان ان کے حوالے کرنے کے ذمہ دار ہیں اب مکان میں وہ کیا کرے گا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس لئے امام اعظم ابو عنیفر عم اللہ تعالی نے جو ہے وہ امام دادر فتاو میں حضرت عمی حوالہ بھی دیا انہوں نے بھی اس چیز کی اجازت دیا ہے کہ ہم جو ظرف کی ذمہ دار ہیں معافی ظرف کی ذمہ دار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرقین کو صدقات و خیرات آپ کر سکتے ہیں لہذا یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ اسی ملک میں دیفن جگہ پہ وہ ڈبے جو ہے باکسز بنے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے استعمال کے کپڑے ڈالتے ہیں تو وہ کپڑے ظاہر ہیں امام کعبہ تو نہیں پہنتے وہ کپڑے جو ہے وہ کفار مشرقین غریب غربہ ہی پہنیں گے یا ایسے غریب ملکوں کے اندر ہی جائیں گے تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یقین ہے جو کوئی بھی کالا پیلا جو اس میں سے کپڑے جائے غریبوں میں بڑھ سکتے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو غیر مسلموں کو اس طرح اپنے کپڑے ڈریٹ کریں اب کپڑے پہن کے وہ کیا کرتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں یہ بات اگر سوچیں کہ تو آپ کو دودھ بیچنا جائز نہیں ہوگا کہ آپ دودھ جیسے ہندو کافر کو بیچ رہے ہیں وہ دودھ بیچ کر دودھ پی کے کفر ہی کرے گا یا آپ کسی جو ہے وہ سواری کو اٹھا کے ٹیکسی سے آپ کلب چھوڑ رہے ہیں تو کلب میں جا کے وہ کیا کرے گا آپ کو پتہ ہی ہے اور سارے ٹیکسی والے مسلمان جو ہے وہ نہ صرف شراب بلکہ شرابی کو اٹھا اٹھا کے جو ہے کلب وہ پہ پہ پہنچاتے ہیں اور کرائے کھرا کرتے ہیں کیونکہ آپ کلب تک وہ اس منزل تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں وہاں جا کے وہ کیا کرتا ہے اور جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں کلب میں جائے گا وہاں کلب میں بزماشی کرے گا گروسری بیچنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کافر جو مستر جو ہے یہ جو سودہ خرید کے کھا کے یہ شرکی کرے گا یہ گناہ ہی کرے گا یہ برائی ہی کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں فارمیسی والے دوائیاں بانٹ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کھا کے کیا کرے گا بندہ تو اس طریقے سے سارا محصب ہو جائے گا اسی وجہ سے برائے راست آپ کسی گناہ میں شامل نہ ہو ہاں بل واسطہ انڈریکٹلی تو ہر آدمی شامل ہے اس لئے تو حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اس وقت یہ سود اگر نہیں بھی کھاتا ہوگا تو سود کا گردو گبار تو ہر گھر میں پہنچ جائے گا آج اس انٹرسٹ کا گردو گبار ہر گھر میں ہے ہم اگر مکہ مدینے سے جو تصویہ خرید کے لاتے ہیں جو جائے نمازیں خرید کے لاتے ہیں یہ چائنہ کے اندر ان فیکٹریوں میں بنی ہیں جو سود پہ چل رہی ہیں وہ ٹیکسٹائل میلوں میں یہ احرام ہمارے بنے ہیں جو سود پہ چل رہے ہیں تو کیا مطلب آپ ان کے احرام خرید کے ان کے سود کے اندر تعامل کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں نہیں بھی ان کا کام ہے جو کریں ہم تو ڈائریکٹ جو لے رہے ہیں جائز طریقے سے لے رہے ہیں اس لئے ڈائریکٹلی آپ اگر ڈائریکٹلی سود ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے لیکن اس کا آپ پر گناہ نہیں ہے تو جو آپ کی استعداد اس کے مطابق آپ امر کرتے ہیں اور اس کی اسی طریقے سے یہ پرام کے نام سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے انہوں نے آپ سے مانگا یہ تو مساجد یا وہ اس کو ڈونیر کر دیں اگر کوئی مسلمان اس کے پاس پینچر پڑی ہے یا لباس پڑے ہیں اور وہ اس کے اندر پولیس ریپارٹ اور پھر اس میں تو پولیس ریپارٹ میرے درمیان میں واسطہ ہے آپ پولیس ریپارٹ میرے جمع کر رہے ہیں پولیس ریپارٹ میرے آگے یونیورسٹی کالجیوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو انڈیریکٹلی دو واسطے پیدا ہو گئے لہذا آپ پہن کے وہ کیا کریں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں دنیا میں کتنے مواقع ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا ایک کافر مشرق ایک ڈینٹس کے پاس آتا ہے ایک ڈینٹس کے پاس ہے کہ دانت صحیح کرواتا ہے اب اس کو پتا ہے ڈینٹس کو اس دانت صحیح ہونے کے بعد یہ خنزیر ہی کھائے گا کیونکہ وہ خنزیر کھانے کو حلال سمجھتا ہے تو کیا خیال ہے کسے مسلمان ڈینٹس کے لیے کسی کافر کے دانت فس کرنا جائز ہے کسی مشرق کے فس کرنا جائز ہے کسی ہندو کے جائز ہے تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ پھر ڈینٹس جائے یہ سارے پھر مسلمانوں کا انتظار کریں کہ مسلمانوں کے دانت ٹوٹے گے تو ٹھیک کریں گے کافر کے نہیں کرنے کیونکہ دیں خنزیر کھائیں گے دیفنیٹلی بات ہے تو پھر تو آپ کی تو ڈینٹسٹری جو ہے نا وہ کھڑے لین لگ جائے گی اس لئے بھائی یہ یہ علم کی باتیں ہیں یہ فہم کی باتیں ہیں اسی طرح کامنسین سے چلنا چاہیے خاص طور پر یہاں کی دنیا کے اندر یہاں کی دنیا کے اندر تو یہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کس انداز سے آپ کو چلنا ہے جبکہ شریعت میں آپ کو گنجائج دیتی ہے اور جبکہ اخلاقی اور سیاسی طور پر بھی آپ کے لئے بہت وائڈ جو انگلز یہاں موجود ہیں شریعت دے رکھے ہیں بلکل جو بھی مساجد ہیں ان کو پولیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو افیشلز کے جو دارے ہیں ان کے ساتھ ایک جو اپنا ریلیشن جو بلٹ کرنا چاہیے کیونکہ آگے آگے حالات کیا مسلمانوں کے لئے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کے اندر جو وہ کر کے تو اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں پہلے ہم اتنا محدود ہو چکے ہیں کہ جب مسائل ہمارے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس لئے خاص طور پر یہ سیاسی طور پر یہ سارے کے سارے ریلیشنشپ جو آپ کے بقاعدہ ان آفیشلز کے ہونے چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ بلکو ڈائریکٹلی چونکہ انوالو نہیں ہیں بھلے وہ کچھ بھی کریں آپ دنیا میں کتنے کام ایسے کرتے ہیں اب اسی طریقے سے جاہے وہ اب ایک جاہے آنکھوں کے کوئی ڈاکٹر اس کو آنکھیں چیک کر رہا ہے اب ایک کافر مشہ اس آنکھوں کو کیا کرے گا آنکھوں سے جو کرے گا وہ آپ کو پتہ آئیے پتہ نہیں کہاں کا آنکھیں مارتا پھرے گا تو کیا مطلب ہے آپ گناہ گار ہو گئے اس لئے بھئی ڈائریکٹ انڈائریکٹلی معاملہ ہے اس میں شریف بلکو اجازت دی ہے تب ہی حضرت تھانیو فرمایا کہ ہم ذرف کی ذمہ دار ہے مافی ذرف کی ذمہ دار نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں آپ اس کے اندر کریں گے تو آپ یہ اس کے اندر کسی قسم کے گناہ کے اندر محتلہ نہیں ہوں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت زیادہ حکمت اور علم کی روشنی میں اس کو جواب دیا بہت بڑی کنفیوزن تھی یہ سفق کاؤنٹی بہت بڑی کاؤنٹی ہیں یہاں کی اور جس میں یہ جو ہے بہت سے متشرر لوگ اس بات میں خالصتاں پریشان بھی تھے کہ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے تو آپ نے بہت بڑی رہنمائی کی یعنی اچھا یہاں مسلمانوں کو کنسن ہونا بھی چاہیے بلکل اچھا کیا انہوں نے مفتی سے ایک عالم سے کنسن اپنا ظاہر کیا اور اس سے یہاں کانشیس تو رہنا چاہیے مجھے بھی خوش ہوئے کہ انہوں نے سوال کر لیا اب یہ کہ جن لوگوں نے اس کو سنا سمجھیں گے تو اچھا ہے کہ اس طریقے سے ہی چلنا چاہیے بلکل بے ہنگم بے حبابی نہیں چلنا چاہیے کیونکہ اس میں غلطی ہوئی تو پھر آخر میں پکڑے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اچھا انداز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ